لکش دیب کے فروغ سے مالدیب کی سیاحت میں کمی نہیں آئے گی کنگ نرانات نے مالدیب معاملے کے تعلق سے دیا اہم بیان ملک بھر میں وزیر آزم نریندر موڈی کے لکش دیب کے حالیہ دورے کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے ان کی تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد مالدیب کی سیاستدانوں اور حکام نے کچھ تزہیق آمیز تب سے ریکھئے اور اس نے سوشل میڈیا پر توفان برپاک کر دیا لکش دیب میں سیاحت کو فروغ دینی کی حمایت میں مشہور شخصیات اور عام لوگ بھی سوشل میڈیا پر گوٹ پڑے ہیں ہنگام آرائی نے مالدیب کی حکومت کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے جہاں بولیوڈ کی مشہور شخصیات اس معاملے پر مسلسل اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے وہیں کنگ نرانات کیسے پیچھے رہتی اس بارے میں انہوں نے بھی کچھ کہا ایک میڈیا ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کنگ نرانات نے کہا کہ ہمارے وزیر آزم لکش دیب میں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں اور جیس طرح سے لوگ ان کے بارے میں ٹوٹ کر رہے ہیں وہ خلط ہے سب سے پہلے انہوں نے صرف لکش دیب کو نہیں بلکہ اپنے ملک کو ترقی دی ایسا کہنے کا ان کا ایجنڈا خود انحصار ہندوستان کی تعمیر ہے اس کے علاوہ کسی اور پر تبصیرہ کیے بغیر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک خیال ہے کہ اس سے مالدیب میں سیاحت کم ہو جائے گی کنگ نرانے مزید کہا اگر لوگ کشمیر جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منالی کی سیاحت کم ہو جائے گی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سفر کرنے کی ترقیب دے رہے ہیں اس سے دوسری جگہوں کی سیاحت میں کمی نہیں آ رہی ہیں انسٹرگرام کے اس دور میں لوگ ہر جگہ جانا چاہتے ہیں وزیر آزم صرف لکشدیب کو فروغ دے رہے ہیں اور ہندوستان میں سیاحت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کمالدیب کو گندہ اور بدبودار کہنے کا لائسنس نہیں دیتا گھرے لو سیاحت اور سنت کو سپورٹ کرنے پر کنگنا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان بہت خوبصورت ہے جو فطرت کو خوبصورتی سے دکھاتا ہے یہ نہ صرف چھٹیا منانے بلکہ شادیوں اور دیسی لباس اور زیورات کے لیے بھی بہت اچھا ہے میں اسے فروغ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں اس میں حرچ کیا ہے یہ ہمیں مصبوط بنائے گا